السلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی ممیقت ہم آپ سب جہامی ہوگی پرسکون ہوگی میں یہی دعا ہے کہ آپ سب جہامی ہو پرسکون ہو اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کے علاقہ کرتے ہیں آغاز پچھلے بلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے جانا ایک پرگرام ہے تو ایک دن کا سٹے ہے آج ہفتہ ہے تو انشاءاللہ اتوار کو واپس آئیں گے میں فلال ریٹی شکی ہو چکا ہوں اور ناشتہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں شہر کی جانب ہم وہاں سے گاڑی پر جائیں گے آگے خشاب کی جانب یعنی کہ میں زیادہ خشاب پھاؤں اور پرگرام جو ہے نا وہ شہر خشاب میں ہے جو روباد میں تو پھر حال ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ آ چکا ہے جی یہ دعی روٹی اور سالن ہے تو فٹا فٹ کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ میں نکال لیا ہے اور یہ بیگ میرا غیبی ہے فلال یہ اٹھاتے ہیں واسکٹ اور چلتے ہیں شہر کی جانب فلال ہم کو نکٹ چکی ہے شہر کی جانب فلال میں اپنی کاللج پہنچ چکا ہوں اور اب دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم پر ہم نکٹے ہیں فلال سات باج کا تالیس منٹ ہو چکے ہیں اور آج بند ہے کاللج کیونکہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس لئے کاللج بند ہوگا پیچھے فلال میں مسجد میں آ گیا ہوں اور کچھ لوگ آ گئے ہیں باقی دو تین لوگ تو دروازہ پھوٹ کر آندر بیٹھتے ہیں سبحان اللہ پتہ نہیں یار کب جائیں گے آئی تینک ساڑھے آٹھ پہ جانا ہے اور میں بھائی سام یہاں بڑا ارام کارا ہوں فلال جب جائیں گے تو پتہ چلیتا یار ہوئے 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 گاڑی سے ہم لوگ اتر کر فلال پہنچ چکے ہیں اپنے بسٹینیشن پر اور چلتے ہیں اندر کی جانے اندر داخل ہوتے ہیں بھائی سب یہاں پر یہ کتابیں ہیں اور یہ آئی تینک اسلامی کتابیں ہیں یار پتہ انہیں مختلف قسم کی ہیں فلال ہم لوگ چل رہے ہیں اندر کی جانے بھائی شکر رکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ لوگ شکر آئے ہوئے ہیں اور بھائی کانا رکھیں یار بھائی کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں فلال فلال ہم لوگ بھائی نکل آئے ہیں اور مجھے جو ہے نکلالی بھی کام ہے جو پرانے کارے میں پڑھتا ہوں نماز سے ریسٹیشن کے سکرانی ہو اور فلال جی لوگ اندر ہو جس لی رہے ہیں سمان ہوگئے پھر چلتے ہیں آگئے یہ جو رباد ہے بارہ ربیو لول آ رہا ہے نا تو اس لیے چاروں طرف جنیا ہی جنیا نظر آئیں گی آپ کو اور ویسے جو رباد شہر جو ہے نا وہ بڑا پیارا سا ہے کالے تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ریسٹیشن کینسل ہوتی ہے یا نہیں ریسٹیشن یہاں سے کینسل نہیں ہوئی اور جانا پڑتا ہے مجھے بھائی سب بورڈ میں جائیں گے انشاءاللہ پھر کبھی ریسٹیشن کینسل کرانے یہاں سے نہیں ہو سکتی شیشن کیسا تو چلو کوئی بات نہیں فلال چلتے ہیں واپس اپنے ٹھکانے پر جانس پر ہم نے رکنا ہے یہاں سے ہم لوگ لے رہے ہیں کوکیلے شیلے اور کھائیں گے کسی پارک میں بیٹھ کر واپسی با پھو گئے جگڑ ہو گیا ان کا سروس کا ہو چاہے وپس آ رہے ہیں اور یہیں کی پیلے اینٹوں کی نیٹ نہیں ہے نیٹ کی جگہ یہ انٹو کی لین ہے یار یہ پلیار بڑھے ہیں نیٹ بھی نہیں ہے پھر بھی ان کی بالپار نہیں ہوتی وہ تیسرا بھی آگیا اب چلتے ہیں یار یہاں سے اپنے ٹھکانے پر صلحال ہم لوگ واپس پہنچ چکے ہیں اور پرگران شروع ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے نماز نے مجھے سود کے کاروبار سے روک دیا مبارک ہو میری نماز قبول میں شراب پیتا تھا جوہ کھلتا تھا میری نماز نے مجھے شراب اور جوہے سے روک دیا میری نماز قبول میں جھوٹ پڑے بولتا تھا لیکن جب بھی جھوٹ بولنے لگتا ہوں پھر خیال آ جاتا کہ بھائی اگلی نماز میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں نے جھوٹ چھوڑ دیا سارا دن جرس دلتے ہیں لیکن نماز ہی پکے تو معصر نماز قابل قبول نماز ایسی نماز جس نماز سے نجات ہوگی یہ وہ نماز ہے جو مجھے بے حیائی سے اور منکرات سے روکے تو ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں ہوگا یہ ہمارے ہاں شور ہوتا ہے ریاست مدینہ بن رہی ہے اسلامی حکومت مجھے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ بنو سے ایک آدمی کی درخواست مہا کے مقامی امیر میں بھیجی کہ ایک جماعت کا رکم بنانا ہے امیر وار امنیت کی درخواست ہے اس کی سفارش کی جاتی ہے لیکن پیچھے اس کے یہ لکھا ہوا تھا کہ فجر کی نماز میں جماعت میں ذرا کم دوری ہے تو مولا معدودی رحمت اللہ علیہ نے دو آدمی کو کچھلے سے کچھلے لاہور سے دو آدمیوں کو بنو بھیجا کہ فناں گھر تم نے رہنا ہے فناں مسجد میں تم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے یہ صاحب کیا فجر کی نماز میں آتے ہیں کہ نہیں ایک ہفتہ تم نے دیکھنا ہے اور پھر آکے رپورٹ کرنی ہے تو ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آئیں انہوں نے کہا مولا فجر کی نماز میں ایک آخر دن ہم نے اس صاحب کو دیکھا ہے اس کے لبے ہم نے نہیں دیکھا تو مولا نے پھر اس درخواست کے پیچھے دیکھا کہ ایک سال تک آپ کی رکنیت منظور نہیں ہو سکتی آپ اپنی نماز کو اہمیت دیں جب تک آپ پانچ وقت باجمات نماز نہیں پڑھیں گے آپ جماعت کے رکن نہیں بن سکتی یہ بھی ایک میار تھا نہیں تو نماز کی بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے اور قرآن کریم خالق اپر کی بولارائی کتاب ورش والے مربان درمگا اور فرش والوں کے ساتھ آخری کناب ہے جو قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرش والوں سے کی ہے اور اس کتاب پر اجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نادل بھی کیا اور کہا کہ ہم اس کی افازت میں خود کریں اور پھر اسی کتاب حدایت کے اندر اللہ تعالیٰ ہم لوگ پرورام سے اٹھ کر دوبارہ بیٹھ جا رہے ہیں اور دھومیں سریں گے لیکن آج کی صلاح کو یہ پر ختم کر دیتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد کس نے انداز میں دویتر تمہارا پر اے اللہ کیسے آمان میں اللہ حافظ